ایوان ابالہ کے انتخاب کے لیے پہلا بڑا مرحلہ مسلم لیگ نون سینٹ میں خواتین کی دونوں نرشستوں پر اپنے امیدوار میدان اتارے گی نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی درخواست کو مسترد کر دیا پیپلز پارٹی نے فائضہ ملک کے لیے نون لیگی قیادت کو ایک خاتون امیدوار کو دست بردار کرنے کی درخواست کی پنجاب اسمبلی میں بجٹ پر بحث مکمل وزیر خزانہ مشتبہ شجاورہمہ نے کہا دو ہزار اٹھارہ میں ووٹ چوری کر کے حکومت مسلط کی گئی دس دس کروڑ لے کر دو دو کمروں میں یونیورسٹی ہیں بنائی گئیں ماضی کی کرپچن کا دور ختم ہو گیا اب مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کرتا نظر آئے گا اوپوزیشن ارکان کی بجٹ پر سخت تنقید میاں اسلام اقبال کی ایوان میں محفوظ ذوابتی کا مطالبہ کر دیا حزیرالہ پنجاب کا انقلابی پروگرام فیلڈ حسفتال اور کلینک آن دین پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ سوبہ بھر کے دیہی اور بنیادی مرافع صحت کی ویویمپنگ کی منظوری مریم نواز کا حسفتالوں کی اپڑیڈیشن کے لیے سولہ ارد روپے پوری جاری کرنے کا حکم محکمہ صحت کے حسفتالوں میں گریٹ پانچ سے پندرہ تک بھڑتی کا فیصلہ حزیرالہ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں نارکوٹکس کنٹرول کے لیے تین پولیز اسٹیشن تیرہ ایکسائز چیک پوز بنانے کی بھی منظوری دیری پروڈکس کی برامت بڑھانے کے لیے نیا میکنزم بنانے کا فیصلہ دوسری طرف حزیرالہ مریم نواز کا ایکشن اپنی ہی پارٹی کے دو ایمپی ایز ملک وحید اور عظمہ کاردار کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ملک وحید سے سب انسپیکٹر کو دھمکیاں دینے اور زبردستی معافی منگوانے پر وضاحت قلب دونوں ایمپی ایز کو ایک ہفتے میں تحریری جواب جمع کروانی کی دارت محفوظ پنچاب شہریوں کو خونی دوڑ سے بچانے کے لیے وزیرالہ مریم نواز کا ایسا نکدام بوٹر بائکس پر سیفٹی وار لگانے کی مہم کا آخاص وزیرالہ کی ٹریفک پولیس کو سیفٹی وار پر پابندی کرانے کی ہدایت وزیرالہ کا آبشار خیدور پرکس کا دورہ مریم نواز کی شہریوں سے ملاقات ادھاتی دور سے بچاؤ کے لیے شہریوں میں سیفٹی وار تختیم مریم نواز نے کہا کہ سیفٹی وار تختیم نہ ہونے سے چالان نہیں ہوگا وزیرالہ پنجاب کا بیرونی امداد سے چلنے والے ترقیاتی منصوبوں کی سخت مونیٹرنگ کا حکم مریم نواز کی منصوبوں کے میار، ربطار اور شفافیت کا ہر تیم ماہ بعد جائزہ لینے کی ہدایت وزیرالہ نے سینئر وزیر مریم وارنزیب کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورٹ کے اجلاس میں ہدایات جاری تھی مریم وارنزیب نے کہا عالمی بینک کے پنجاب میں گیارہ اور ایشیای ترقیاتی بینک کے تاون سے آٹھ ترقیاتی منصوبے جائی ہیں مریم نواز کی قیادت میں پنجاب جل ترقیاتی اور خوشحال سوبہ بننے کا بیرسٹر صاحب بشرا بی بی مجرم ڈیکلیئر ہو چکی ہیں خوش قسمت ہیں جیل میں ہونے کے بجائے بنی گالا میں شہد کھاتے ہوئے سزا کات رہی ہیں وزیر اطلاع بنشاب انصمہ بخاری کا بیرسٹر صحیف کے بیان پر ردعمل کہا کہ اپنے ہر جرم کا ملوہ شہبال شریف اور مریم نواز پر ڈالنے کا ڈراما بند کریں بشرا بی بی اپنے بیٹروم میں قید ہیں ان کی جان کو خطرہ کیسے لہاک ہو سکتا ہے پانچ سال سے قوم آپ کے ڈرامے دیکھ رہی ہے نیا امیر جماعت اسلامی کون ہوگا سراج الحق لیاقت بلوچ اور حافظ نئیم رحمان مد مقابل امیر جماعت اسلامی کے انتخاب کے لیے ووٹنگ مکمل ترجمان کیسر شریف کے مطابق ملک بھر سے چھالیس ہزار ارکان نے حق رائدہی استعمال کیا بیلٹ کے ذریعے ووٹ اکتس مارچ تک بھیج جا سکتے ہیں یا کم اپریل سے گنتی شروع ہوگی گنتی مکمل ہونے پر حتمی نتائج کا اعلان کیا جائے گا تحریک انصاف نے زمنی انتخابات کے لیے ٹکٹوں کا اجراز شروع کر دیا قومی اسمبلی کے دو پنجاب اسمبلی کے ساتھ امید پاروں کو ٹکٹ جاری پی پی ایک سو چونسٹھ لاہور سے یوسف میو پی ٹی آئی کے امید پار ہوں گے حکومت کی عوام کو ایک بار پھر بجلی کا جھٹکہ دینے کی تیاری بجلی کی قیمت میں پانچ روپے کی یونٹ اضافے کی درخواست دائر نیپرا فروری کے فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست پر آج سمات کرے گا اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا سوئی نوردن نے گیس کی قیمت میں چار سو چالس روپے کی ایم ایم بی ٹی یو اضافے کا مطالبہ دیا ارکان پنجاب اسیملی کے وقت کی ڈی آئی جی آپریشنز کے دفتر آمد وقت میں خواجر سلمان رفیق، مجتبہ شجاو رحمان، سید عاشق حسین کریوانی، بلال اکبر اور سردار شیر علی شامل تھے علی ناسے ریسوی کا وقت کے ہمرا تھانا اکبری گیٹ، لوہاری گیٹ، مستی گیٹ اور تھانا نولکھا کا دورہ وقت کا تھانوں کی تزینوں آرائش اور پبلک سرویس سے ڈیلیوری دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اصحار ارکان پنجاب اسیملی نے کہا، تھا کہ ایسے تھانے ہونے سکتے ہیں کبھی سوچا نہیں وزیر سنت و تجارت چودی شافح حسین کا پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا دورہ شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودا لگایا، صوبائی وزیر نے مختلف شعبوں کا معاینہ بھی کیا چیئرمن ڈاکٹر نازل خان سے نیازی کی، ادارے کی ورکنگ اور تنظیمی، دھانچے پر گریفنگ، چودی شافح حسین نے کہا، جدید ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز کی جائے جنا ہاؤس حملہ اور جلاو گھیراو کیس انصدادی دہشت کرتی عدالتی 31 ملزمان کے درخواستے زمانت منظور کرلی سنم جاویر، آئیشہ بھوتا، آلیہ، شہساد، احمد رشید کی زمانت منظور ملزمان کو دو دو لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم جی ایشیو حملہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے اسمانڈار کی عبوری زمانت منظور کرلی انٹی کروپشن کورٹ سے پنجاب اسمبلی اکیر قانونی بھردی کیس میں چہزی پرویز الہیو اور شریک ملزم محمد خان بھٹی کے درخواستے زمانت مسترد، رکن پنجاب اسمبلی احمد رشید بھٹی کا رہائی کے بعد گھر پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا بچوں کے جذباتی مناظر والد کو گلے لگا لیا احمد رشید بھٹی بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کا سپریم کورٹ جیڈیشل کانسل کو خط لاہور بار نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا صدر منیر حسین بھٹی نے کہا پازل ججز کے خط پر تشویش ہے عدلیہ کی آزادی اور قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں مشافرت سے آنڈا کا لاہا عمل پی کریں گے مسلم ایک نون کے رہنما حمد شہباز کی امیر بالاش ٹیپو کے گھر آمد مقتول کے بھائی امیر محصب ٹیپو اور امیر فتح ٹیپو کے ساتھ اظہار تازیت حمد شہباز نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے ملزمان کو کٹہرے میں لائے جائے گا حمد شہباز لیگی کاربون چوہدی آتیق کے گھر بھی گئے چوہدی آتیق کے انتقال پر سوگوار خاندان سے اظہار تازیت حمد شہباز نے کہا کہ چوہدی آتیق پارٹی کا سرمایہ تھے لہور رنگ کے پروگرام تلاش کی بڑی کاروائی رمضان نگبان راشن بیکس کی کرپشن میں ملووث پٹواری محمد علی فرار دو فرنٹ مین انران اور ارشد گرفتار تیم تلاش نے رمضان نگبان راشن کے سیفرو بیکس ڈپٹی کمیشنر اوکارا محمد زیشان کے حوالے کر دیئے شہر میں نانسٹروف بارداتیں جرائم کی روک تھام میں ناکامی پر مبینہ پولیس مقابلے شروع رمض سال کے پہلے ڈھائی ماہ کے دوران اٹھائیس پولیس مقابلے ساتھ ڈاکو ہلاک 26 کے رفتار ایک جوان بھی پرس پر قربان ہو گیا ایرانی تیل کی سمگلنگ دوبارہ شروع سمگلر ہر منٹ میں ڈھائی ٹن سے زائد تیل سمگل کرنے لگے روزانہ کی بنیاد پر چار ہزار ٹن تیل سمگل کیے جانے کا انکشاف ٹیکس وصولی کی مد میں کروڑوں روپے کا نقصان اداروں نے آنکھیں بند کر لیو نیپرا پاور ڈیویجن اور لیسکو حکام کے احکامات نظرندار سوور بلنگ ختم نہ ہو سکی لیسکو اریشن میں 43 کروڑ یونٹس کی آور بلنگ تاریفین کو چند مامیت 66 کروڑ روپے کا جھٹکا شہری تل میں لاؤ تھے ٹرافک پولس بھی انصدادے کائٹ فلائنگ اقدامات میں پیش پیش شہریوں کی حفاظت کے لیے خصوصی اقدامات شروع شہر کے مختلف چراہوں میں موٹر سائیکلوں پر فری حفاظتی وائر لگانے کا سلسلہ جاری سی ٹیو لاہور نے کہا موٹر سائیکل پر حفاظتی وائر لگانے سے دور پھرنے کے خوفناک حادثات سے بچا جا سکتا ہے یا افریشن نہیں ہوں ڈیو اڈیا ساڈا ٹیک ہے سانو آج بائی تین اوگانے تھے آیاں نو فعل ہے کہ اتھے جانے ہیں ہاں ڈاکٹر آندا چھوٹا آندا او ساڈی گال نہیں سندے با ٹیم دینے آیاں دوائیاں دینڈا ہیں ہاں ڈیو کرنڈا ہیں او کوئی گالباد نہیں سانو بائی دین ہوگا ہے تھے بنے آیاں خرچا ہے تو ساڈے کو اتبیب آنڈیاں پہلے روزے سے آیا ہوں بلوچتان کوئٹہ سے آیا ہوں مریض کو ساتھ لائے ہوں آج کل آج ایک اپریشن کر رہے ہیں لے جاتے ہیں سارا دن بٹھا گئے پھر کل کریں گے اپریشن تھیٹر سے واپس آ جاتے ہیں پی آئی سی میں مریض اپریشن کے لیے رول گئے اسپتال کے آٹھ اپریشن تھیٹر سے صرف دو فعال بائی پاس دل کے ویلو سمیت سنجیدہ نویت کے مختلف اپریشن بن سینکڑوں مریض متاثر وزیر صحت خواجر سلمان رفیق کے اپریشن تھیٹر جلد فعال کرنے کی یقین گہا نہیں پی آئی سی سے پتہ لگے کہ وہاں پہ ٹوٹل آٹھ پر اپریشن تھیٹر ہیں جن میں سے چھے رینویٹ ہو رہے ہیں اور دو صرف فنکشنل ہیں تو پھر میں نے فوری طور پر وہاں پہ میٹنگ کی ہم وہاں پہ بیٹھے سپیچر سیکرٹی بیرے ساتھ تھے فرکت صاحب جو ہمارے چیرمنہ بورڈ کے سی او ایم ایس اور جو متعلقہ کبنی اس کو رینویٹ کرے اس کے آنور کے ہم نے بلایا ان کا جو ٹارکٹ ٹائم تھا وہ مئی کا پہلا اور دوسرہ ہفتہ تھا باہر ہم نے ان سے پھر گفتکو کی ایک گھٹا طویل میٹنگ کی اب وہ ہمیں دس اپریل کو کٹ آف ڈیٹا ہے لیکن میں نے اس میٹنگ کے بعد پھر چار پاند دن پہلے ماں پہ گیا تھا اور میں نے ایک آ دن میں پھر جانا ہے ٹارڈیک اسے دس بار اپریل تک میکسرم اس کو چلا دیں تاکہ ہمارے جو کی ہوئے اس میں کمی آسکے لاہور چیمبر نے ٹیکس اسکیم پر تحفظات کا اظہار کر دیا صدرکاشف اندر کہتے ہیں بجلی گیس اور پانی کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے سنتے بند ہو رہی ہیں حکومت ٹیکس اسکیم پر نظر ثانی کرے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سارف چیمبر کے نائف صدر میاں انجم نصار نے کہا تاج برادری اپنے مسائل لکھ کر چیمبر کو بچھوائے انتیس جامعات میں وائز چانسلرز کی خالی آسامیہ گورنر پنجاب علیہ ورحمان نے وزیرا پنجاب مریم نواز کو وائز چانسلرز کے تائیناتی کے لیے خط لکھ دیا کہا کہ قانونی عہدوں پر خالی آسامیوں کے مسئلے کو حل کیا جائے مجلس ترقی عدب میں ناکیا مشاعرہ اور افتار کا احتمام عدبی دنیا سے بڑی شخصیات کی ناکیا مشاعر میں شرکت شوران بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اشار اور ناکوں کا نظرانہ پیش دیا انسان کی بہترین دوست کتاب جدید ٹیکنالوجی کی بھیڑ میں کھو گئی لوگوں نے سمارٹ فون تھان لیا سوشل میڈیا نے کتب بینی کا رجحان کم کر دیا مہنگائی نے پپلیشس کی کمر توڑ دی ماہرین تعلیم کہتے ہیں کتب بینی کو فروغ دینے کے لیے لائبریریوں کے وسائل بڑھانا ہوں گے چیئرمن پی سی بی محسن نفی سے آئی سی سی کے وقت کی ملاقات چینپئنز ٹرافی کے انتظامات پر تبادلے خیال آئی سی زی کے وقت کا لاہور کراچی اور آولپنڈی کے سٹیڈیمز میں سہولتوں پر اظہارت منان محسن نفی نے کہا چینپئنز ٹرافی کے لیے پھول پروف انتظامات کیے جائیں گے سٹیڈیم کی اپگرڈیشن کا کام چینپئنز ٹرافی سے قابل مکمل کر لیا جائے گا پاکستان کرکٹ گوٹ میں سٹیفوں کا سلسلہ چاری پی سی بی کے ڈائریکٹر لیگل بلال رسا بھی اہدے سے مصطفی بلال رسا نے اپنا سٹیفہ پی سی بی کو بھیجوا دیا دو روز قبل پی سی بی کے ڈائریکٹر کمرشل بابر حامد بھی اہدے سے مصطفی ہو گئے تھے قسمت کی دیوی ایک بار پھر بابر آزم پر مہربان ہونے لگی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کے لیے بابر آزم کا نام گردش کرنے لگا بابر آزم سے پی سی بی کے اخدداروں کے رابطے ذرائع کے مطابق فرکٹ بور شاہین آفریدی کو بطور کپتان مزید موقع دینے کے حق میں نہیں دوسری جانب شاہین آفریدی کی کپتانی کی جوبتی کشتی کو بچانے کے لیے شاہین کے سسر شاہد آفریدی میدان میں آگئے کہتے ہیں شاہین کو کپتانی کی ذمہ داری دی گئی تو اسے وقت بھی دینا چاہیے ملک ایاس میمودی الپیٹ ونٹن ٹورنیمنٹ میں سنسنی خیز مقابلے رانہ ایرفان اور چہنسیب نصیر نے سخی سترور اور ایمنان گارچور کو پچھار دیا ملک نوید اور ملک شبیر کے جوڑی بھی کامیاب گوھر نفیس اور مدسر ایاس پہلے کے جوڑی نے رانہ مقصود اور شجاہد علی کو دھول چٹا دی بہار کا شاندار استلبال لہور کا دل کنال روڈ روشنیوں سے جگمت دلکش نظارہ لائٹوں کے ساتھ بننے والی قائد آزم کی تصویر عوام کی توجہ کا مرکز بن گئی شہری بھی دل پرے منظر دیکھنے کنال روڈ پہنچ گئے جیلانی پارک میں بہار کے رنگ بکھر گئے خوش رنگ پھولوں کی نمائش چاری گلدستوں سے ماحول مہے گٹھا ہر کوئی قدرت کے حسین رنگوں میں تھو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل اللہ القعبت البیت الحرام قیام اللین اور نیو نیوز کے زیر احتمام امان افروز مقابلوں کا بڑا راؤنڈ کے ردکہ سلطان کے خطاب کے لیے کوارٹر فائنل کا مرحلہ روشنیوں کے شہر کے کاری محمد خبیب اور باہو کے شہر سے تعلق رکھنے والے کاری سوہیب مد مقابل دل کو چھو جانے والی کے رد کے ساتھ کون جائے گا سیمی فائنل میں کون کرے گا ایک اور سنگے میلہ بور امان افروز مقابلہ آج سیپہر چار بچ کر ایک منت پر نیو نیوز پر موسیقی